اپنے محبوبین کے سر پہ جل سے جلو تائے تکمیل کو پہنچائے میری سونس صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور جو لوگ نہیں چاہتے ہیں وہ بالکل غلطی پر ہے اپنے بچوں کو علم سے مالا مال کرنا چاہیے تو اسکول بھیجتے ہیں اور یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اسکول میں جائے گا اچھا پڑھے گا انجینئر بن جائے گا آئیٹی انجینئر بن جائے گا ڈاکٹر بن جائے گا پھر وہ اس کو اچھی سی نوپی مل جائے گی پھر ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائے گا یہی تو سوچے نا میں سے بھی چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام صحیح ہے آپ بنایا لیکن اس پروگرام کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو ایک اچھا انسان بنانے کا بھی انتظام کریں شکریہ 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 پڑھائی جائے گی کیمسٹری کی جو کتاب پڑھائی جائے گی بیالوجی کی جو کتاب پڑھائی جائے گی فیزکس کی جو کتاب پڑھائی جائے گی کیمسٹری کی جو کتاب پڑھائی جائے گی جتنی کتابیں اسکول میں پڑھائی جاتی ہیں ان کتابوں میں اچھا انسان بنانے کا طریقہ کہیں نہیں دیکھا ہوا ہے وہ اچھا انسان بنانے کا جو سلیبس ہے جو کتاب ہے وہ صرف مدرسے میں پڑھا ہی آتی ہے آپ نے ڈاکٹر بنا لیا لیکن آپ کا بیٹا اچھا انسان نہیں بن سکا تو آپ پہ کس کام کا انجینئر بنا لیا لیکن آپ کا اچھا انسان نہیں بنا تو کس کام کا وہ جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا اسٹیبلش کر گیا تو اس نے آپ کو ہی اگنور کرنا شروع کر دیا نظر انداز کیا آپ کی رسپیکٹ کم کر دیا آپ کی ویلو کو کم کر دیا تو آپ بتائیے اس عمر میں آپ کو کتنا بڑا ستمہ لگی گا لیکن انجینئر کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اس کو مدسے میں دینی تعلیم دلوادی جتنی ضروری ہر شخص عالم بنے ہر شخص کاری بنے ہر شخص حافظ بنے یہ ضروری نہیں لیکن ہر بچے کو مسلم بچے کو اتنا تو جاننا ضروری ہے کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے چوبیس ہنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں تو ایک دن میں ہمارا دین ہم سے کیسی زندگی چاہتا ہے کم شکم اتنا تو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے جاننا چاہیے گا نہیں جاننا چاہیے گا نہیں جانے گا تو اچھا انسان نہیں بنے گا انجینئر بن جائے گا اچھا انسان نہیں بنے گا ڈاکٹر بن جائے گا لیکن اچھا انسان نہیں بنے گا اس لئے میرے عزیزو اپنے بچوں کو اسکول کالیج میں پڑھا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ اس کو اچھا انسان بناو تو یہ جو مدرسہ ہے یہ اچھا انسان بنانے کی انڈسٹی ہے یہ اچھا انسان بنانے کی جگہ ہے تو یہ آپ سب کے لئے فائدہ مند ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں دور تین سو چار سو پانسو سات سو کلومیٹر بھیجتے ہیں آپ سوچئے ان بچوں کو تو ماں باپ کی سرپستی میں رہنے کا گمرتھی انگی اور آپ ان سے وہ حق چھین لیتے ہیں آٹھ سو کلومیٹر بھیجتے ہیں آپ بتائیے جو ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرے گا جو اس کی سرپستی کرے گا جو اس کو اس امور میں جو کھانا بھینا چاہیے وہ جو گھر میں ملے گا کیا مدرسوں میں ملے گا تو ہماری سوچ یہ ہے کہ جو بیسک ایڈیوکیشن ہے دینی تعلیم ہے اس کو ہر علاقے میں اس کا اچھا انتظام بنا چاہیے تاکہ چھوٹے بچوں کو اپنے ماں واپ کو چھوڑ کے باہر نہ جانا بھی تو یہ اسی تحریک کا نتیجہ ہے انہوں نے پیش خدمی کی اور آپ لوگ اس میں تعاون کر کے اسے اچھا مرکز بنائیے سینٹر بنائیے جو بچے ہیں ان کو بھی دین سکھایا جائے یہاں پر اور جو ہمارے بزرگ ہو گیا ہے وہ بھی نائٹ میں آ کے یہاں کچھ دین سکھیں تاکہ ان کی بھی زندگی اچھی ہو جائے ٹھیک ہے نا پریشانیاں ہمیں کہاں ہوتی ہیں پریشانیوں کو جب ہم اسپیس دیتے ہیں جگہ دیتے ہیں تو پریشانیاں ہمارے پاس آتی ہیں اگر ہم جگہی نہ دیں جگہی نہ دیں دنیا تو چیزی نام ہے پریشانی کا دنیا تو صرف آپ کو صدمہ ہی دیتی ہے پریشانی دیتی ہے روز ایک نیا کینشن آتا ہے دندے میں نقصان کھیتی باری میں نقصان یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا صبح سے شام تک دنیا یہی دیتی ہے اور آپ دنیا ہی میں ہیں پریشانی اگر نہیں لانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو رب سے قریب کر دیئے جب آپ رب سے قریب ہو جائیں گے تو پریشانی کو جگہ ہی نہیں ملے گی کہ وہ آئے بزرگوں سے اپنے آپ کو قریب کر دیئے یہ وہ جگہ ہے جہاں پریشانی نہیں آتی یہاں سے پریشانی جاتی ہے بشک بشک ٹھیک ہے نا قریب کیسے ہوں گے جب تک دین کو آپ سمجھیں گی نہیں دین کو جانیں گے نہیں دین پر عمل نہیں کریں گے تو قریب کیسے ہوں گے مجھ سے قریب ہونا ہے جب تک آپ میرا نیچر میری طبیعت میرا مزاج آپ پہچانو گے نہیں کہ مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے تو آپ میرے قریب کیسے ہوگے تو جاننا ہے نا میرے قریب ہونا ہے تو پھر میرا نیچر کیا ہے میری عادت کیا ہے مجھے پسند کیا ہے مجھے نا پسند کیا ہے جب وہ آپ جانو گے تب میرے قریب ہوگے نا ایسے ہی رب کے قریب ہونا ہے تو آپ کو جاننا پڑے گا رب کس بات سے ناراض ہوتا ہے کس بات سے خوش ہوتا ہے اسے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے جب یہ جانو گے تب تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ گے یا اس پر عمل کرو گے نا تو یہ مدد سے بڑے اہم ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اس کا استعمال پوری طور پر لوگ نہیں کر پاتے ہیں صحیح طور پر اس کو فنکشن نہیں کرا پاتے ہیں اس کو چلا نہیں پاتے یہ الگ بات ہے لیکن مدرسوں کی اہمیت تو بہت ہے لیکن میں آپ کو یقین کلا دوں معانی اکرم نے یہ مدرسہ قائم کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بے فضل ربی بے ازن ربی اس پورے علاقے کی ساری دینی ضلوت کو یہ دارہ انشاءاللہ پورا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس کا سلے بس بناوں گا میں اس کا نظام بناوں گا کس طرح سے تعلیم ہونی ہے کس طرح سے یہاں نظام چلنا ہے بچوں کی دیکھ ریکھ تعلیم تربیت کیسے دین کا معاملہ یہاں سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ اس کی پوری نگرانی میں کروں گا آپ سب بس مل کے ان کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے جلدی سے اس کو بنا ڈالیے تاکہ یہاں سے کام شروع ہو جائے ٹھیک ہے نا اب یہاں کے کسی چھوٹے بچے کو باہر جانے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہوگی بات تو تب ہے کہ باہر کے بچے آ کے یہاں پڑھنے لگے ہیں یہاں کے بچوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ اس میار پر یہ ادارہ چلے گا اور جو بچے یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ ہندوستان کے کسی بھی ادارے میں چاہیں گے آگے کی تعلیم کے لیے ان کا ایڈمیشن پہلی پرائیٹی بھی ہوگا انشاءاللہ ہم ایسا تعلیمی نظام پر قائم کریں گے یہ میرا وعدہ ہے آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے اسے جلدی سے بنا ڈالی گئے بے شک سمجھ گئے سب لوگ مل کے اپنے ہاتھ کو بڑھائیے اور اسے مضبوط کیجئے اس ادارے کو بنائیے تاکہ یہاں سے کام شروع بنایا میں ملت کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ ادارہ یہاں تعلیم ہوتی نظر آئے گی یہاں سے ہمارے بچوں کا مستقل بہتر سے بہتر ہوتا نظر آئے گا یہاں سے دین نکلے گا دین پھیلے گا لوگوں میں دین آئے گا بچوں میں دین داری آئے گا اور انشاءاللہ جہاں قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہو اللہ کا کلام اور نبی کے اقوال جہاں پڑھایا جاتے ہوں جس گاؤں میں تو ہاں پرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں رحمتوں کا نظور ہوتا ہے تو جب یہ رحمتوں کی جگہ بن رہی ہے رحمتوں کا نظور ہوگا تو اسی مدد سے بھی تھوڑی ہوگا پوری آبادی کروں گا اس کا ایک غلط فیضان ہے اس کی ایک غلط برکت ہے انشاءاللہ جسے آپ کل محسوس کریں گے تو بس آج کی تاریخ میں ہی ہے کہ آپ لوگ حمد کریں تھوڑا کرتے ہیں میرے پیارے کو بیسٹ نہیں ہیں آپ یہ دماغ کو رکھیں بیسٹ نہیں ہیں اور نہ ہی یہ آپ دماغ میں لائی ہے جو میں احسان کر رہا ہوں یہ دماغ نہیں لائی ہے جو میں احسان کر رہا ہوں احسان کر دماغ میں اگر لائے تو آپ سواب ہو دے گے چونکہ احسان تو تب ہوگا نا کہ جب کوئی چیز آپ کسی پوٹے ہیں اس کے بدلے میں کچھ نہ لیں تب احسان ہے نا یہ احسان کیسے ہوگا کہ آپ سبزی والے کے دکان پر گئے آپ نے کہا ایک کیلو آلو دے دو اس نے ایک کیلو آلو دیا آپ نے اس کو بیسٹ پہ دیئے اور آپ نے بیسٹ پہ دیتے وقت کہا کہ میں نے احسان کیا بیسٹ پہ دی رہا ہوں تالوہ لپرٹ کیا کہے گا تم نے آلو لیا تو بیسٹ پہ دیا نہیں ہے اس لئے کہ آپ دیتے وہاں اس لئے کہ آپ کو سواب پیسہ دیتے ہو سواب لیتے ہو جب لیتے ہو تو پھر احسان کیا جو کچھ بھی آپ دنیا میں دے رہے ہو اللہباد اسے آپ کی نیتوں پر بونس دے کر کے آپ کے پیسے کو سواب میں کنورٹ کر دیتا ہے جب آپ دنیا سے جاؤ گے تو وہ سارا سواب جو آپ نے دنیا میں کمایا ہے وہاں آپ کو ملی جائے گا آپ سوئیے یہی طریقہ ہے تو سواب آپ لیتے ہو تو بیسٹ کہا ہوں گا تو یہ آپ کچھ اس دنیا کے لیے آپ نے کیا کچھ اس دنیا کے لیے جہاں ہمیشہ کے لیے جانا اس کے لیے کر دی آپ نے تو آپ کا تو پیسہ وہاں سیف رہا لیکن ہاں وہ یہاں کے پیسے نہیں بلکہ وہ کنورٹ ہو کے سواب میں سے تو اترمند آدمیوں وہی ہے کہ اس دنیا میں بھی اپنی ضرورت پوری کرتا رہے اور جس دنیا میں جانا ہے اس کو ہمیشہ رہنا وہاں کی بھی ضرورت پوری کرتا رہے یہاں آپ کو روپیہ پیسہ کام آتا ہے اور وہاں صرف سواب کام آئے گا جتنا سواب آپ کے پاس ہوگا اور وہی کمفرٹ لائک ہوگیا اچھی زندگی ہوگا تو اس دنیا میں رہ کے ہی اس دنیا کا انتظام کٹتے رہے جب جب ایسے موقعیں ملے اس میں پیچھے مطفیٹ آپ کسی کو نہیں دے رہے بلکہ وہ پیسہ دے کر کہ آپ اس کو سواب نیک چینج کرا رہے ہیں اور پھر جب اس دنیا میں جائیں گے تو اس سواب آپ کا سواب آپ کو ملے گا جتنا سواب ہوگا تو نہیں وہاں کی اچھی زندگی ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ دہن میں رکھئے اور اس کام کو تکمیل پر تک پہنچائیے اللہ پاک آپ سب کو اس کی احمد دے آپ کی نیتوں بھی نیکی دے اور یہ ادارہ آپ پاہ تکمیل کو پہنچیں آمین اور اللہ پاک جو خدمتیں آپ نے اب تک کی ہیں اللہ پاک ان خدمتوں کو قبول فرمائے اور دنیا وآف مستبری کی قدرتہ فرمائے وآخر دعوان اللہ اللہ